پیٹرول 40 روپے فی لیٹر سستہ، نئی قیمت 283 روپے 38 پیسے مقررڈ ڈیزل کی قیمت 15 روپے فی ڈیجر کم کر کے 303 روپے 18 پیسے کر دی گئی، مٹی کے تیل کی قیمت میں 22 روپے 43 پیسے کی کمی پنجاب، خیبر پختونخواہ، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے مختلف حصوں میں بارشیں، درجہ حرارت کم ہونے سے تھنڈ کا احساس بڑھ گیا لہور کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بارش، پشاور میں بھی بارش کے بعد خونکی بڑھ گئی، گزشتہ شب، کراچی میں توفانی ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی حب، لسپیلہ اور اوثل سمیت، بلوچستان میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، مزفراباد سمیت، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برپاری سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے درخواست پر فیصلہ آتھ سنایا جائے گا چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے جیل کی بجائے عدالت میں سماعت کی استعداد کر رکھی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق محفوظ فیصلہ سنائیں گے غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے چاری شہید فلسطینیوں کی تعداد 2670 ہو گئی زخمی 9600 سے زیادہ اسپطال اور پناہ گزین مراکس پر بھی حملے غزہ میں انسانی بہران شدید پانی غزہ اور عدویات کی شدید قلط یو این ایجنسی کی ہنگامی امداد کی اپیل ریڈ فریسنٹ کا کہنا ہے کہ اسپطال چلانے کیلئے صرف آج کا اندھن باقی رہ گیا بے گھر فلسطینیوں کی تعداد دس لاکھ سے زائد ہو گئی امریکی صدر نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کا قبضہ بڑی غلطی ہوگی حماس کو ختم کرنا ضروری ہے فلسطینی صدر کی حماس کی کاروائیوں کی مضمت کہا حماس کے اقدامات فلسطینیوں کی ترجمانی نہیں کرتے اسرائیل کے نئے وزیر گیڈیا انسار نے جنگ کے اقتدام پر غزہ کو مزید چھوٹا کرنے کی دھمکی دے دی اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حماس نے ایک سو پچپن اسرائیلیوں کو یرگمال بنا رکھا ہے اب تک ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد چودہ سو سے زیادہ ہو گئی ہے اور کرکٹ ورلڈ کپ میں آج آسٹریلیا کا مقابلہ سیڈی لنکا سے ہوگا میچ پاکستانی وقت کے مطابق ڈیرڈ بجے شروع ہوگا